سابق وزیراعظم کی سرکاری گاڑی مریم سے برامت کابینا ڈیویجن نے جاتی عمرہ سے گاڑی تحویل میں لے لی نباز شریف کو بطاہ سابق وزیراعظم گاڑی دی گئی جو مریم کے زیر استعمال تھی شاہد خاکان عباسی سے بھی سرکاری گاڑی واپس لے لی گئی فردوسہ شکبان کہتی ہے جاتی عمرہ سے مال مسرو کا برامت ہونا شروع ہو گیا رانہ سناؤلہ کی لوک اپ میں قید ہونے کی تصویر وائرل سرمئی رنگ کے کپڑے پہنے لوک اپ سے باہر دیکھ رہے ہیں فوٹو باہر کیسے آئی این ایف نے تحقیقات شروع کر دیں تصویر لوک اپ میں بنی یا کیمپ جل میں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ لوک اپ تک کس کی رسائی ہوئی رانہ سناؤلہ کی گرفتاری سے کوئی لینا دینا نہیں انتقام کی سیاست پی ٹی آئی کا نظر یا نہیں جن پر مقدمات ہیں عدالتوں میں صفائی دیں بینامی جوائدادوں رکھنے والوں کو پورا موقع دیا اب بلہ تفریق کا روائی ہوگی وزیراعظم کا پارٹی ترجمانوں سے خطاب عمران خان سے چیرمن جوائنٹ ٹی فاپ سٹاپ اور وزیراعالہ پنجاب کی بھی ملاقاتیں رانہ سناؤلہ صاحب کی گاڑی کو مومنٹس کو ہر لیول پر ابزرف کیا گیا گیج کیا اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس تمام چیزیں اے ٹو زی عدالت بس پیش کی جائیں گی اب کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ رانہ سناؤلہ کی منشیات سمگلنگ کے ثبوت موجود ہیں شہریار افریدی نے کہا لیگی راہنما کی نکلو حرکت کی تین ہفتے نگرانی کی گئی منشیات فیصل آباد سے لاہور اور پھر عالمی مارکٹ میں جاتی تھی عالمی گروہ کے کارندوں کی نشاندہی کے بعد گرفتار کیا گیا ہمارے مستقبل سے کھیلنے والا اب کوئی نہیں بچے گا شہر کو کچھ ہوا تو عمران خان پر مقدمہ ہوگا رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نے اعلان کر دیا کہتی ہیں ان کے شہر کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پیچھے تو گھر والے آئے ہی نہیں عمران خان وہ کام کرے جو دنیا میں بھی اچھا لگے پربیز مشرف کے وقت میں بھی اللہ نے عزت دی اب بھی دے گا تو ہم نے جو سکیم دی اس میں ایک لاکھ سیتیس ہزار لوگوں نے ریجسٹر کیا یہ ایک لاکھ سیتیس ہزار اور الحمدللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبر ریجسٹر ہونے والی سکیم ہے اور جو ٹیکس پیمنٹس کی گئیں اس سکیم کے تحت اس کا نمبر تقریباً ستر ارب روپے ہے ایمینیسٹی سکیم میں ریجسٹریشن کار ریکارڈ بن گیا ایک لاکھ سیتیس ہزار افراد ریجسٹر ہوئے تین ہزار ارب کے اساسے ڈیکلیئر اور ستر ارب ٹیکس جمع ہوا حفیظ شیخ حماد ازر اور شبر زیدی کی پریس کانفرنس بولے آئی ایم ایف کے کرزے کا مارک اپ تین فیصد اور ادائیگی کی مدد دس سال ہو سکتی ہے اب مشن ساڑھے پانچ ہزار ارب کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے بیرونے ملک بینک اکاؤنٹس میں ساڑھے سات ارب ڈالر موجود صرف چھے سو پچاس افراد کی اکاؤنٹس میں ساڑھے چار ارب ڈالر پڑے ہیں ایف بی آر نے ایک لاکھ باون ہزار سے زائد خفیہ اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا اسد عمر کی زیر صداق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ایف بی آر حکام کا بڑا انکشاہ موسیقی مہنگی کر دی سب کچھ مہنگی کر دی سبسی مہنگی کر دی تچرو مہنگی کر دی تریزل مہنگا کر دیا کیس مہنگی کر دی چینی مہنگی کر دی نوٹی مہنگی کر دی اب اس حالات میں پہنچ گیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے چینہ مہنگا ہے مگر خون سستا ہے یہ کس قسم کی تبدیلی ہے مرنا مہنگا جینا مہنگا یہ کیسی تبدیلی ہے مہنگائی کے سونامی نے عوام کو ڈبو دیا دوائی چینی کپڑے دودھ سمیت ہر چیز پر ٹیکس پاکستان نہیں پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے سیلیکٹڈ وزیر اعظم صدارتی نظام چاہتا ہے عوام آزادانہ صحافت اور سیاست الیکشن کمیشن ہے یا سیلیکشن کمیشن بلاول بھٹو کا محمد نے جلسے سے خطاب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نیب میں پھی تلبی آج دو بجے لاہور آفس میں پیش ہونے کا نوٹس عامدن سے زائد اساسات جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں مطلوبہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدا ہے شہباز شریف کی لیکل ٹیم سے مشاورت عبوری زمانت سکرائے بغیر نیب میں پیش ہونے کا امکان بھارتی دہشتگرد کلبہشن کا فیصلہ سترہ جولائی کو ہوگا عالمی عدالت انصاف نے تصدیق کر دی ڈیپٹی ریجسٹرار نے ہالنڈ میں پاکستانی مشن کے ذریعے اٹرنی جنرل اور دفتر خارجہ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا عالمی عدالت نے فیصلہ بائیس فروری کو محفوظ کیا تھا پنجاب میں پری مونسون نے جلوے دکھا دیئے لاہور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں موسیدھار بارش لاہور میں دن بھر شدید حبس کے بعد تھنڈی ہوائیں اور کالی گھٹائیں چھا گئیں جہلم شیخوپورا مرید کے کوٹلی اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے کراچی ملیر گوچن اقبال سرجانی گارڈن میں بھی بارش کراچی کا زلہ غربی پولس محافظوں کے لیے خطرہ پولس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا معمہ حل ہو گیا کل ادم تنظیم کے فیرون گروپ نے اہلکاروں کو شہید کیا قاتلوں کی سہولتکار نازوں نے ویڈیو بیان میں اہم انکشافات کر دیئے پولس نے ٹارگٹ کلنگ میں استعمال موٹر سائیکل بھی برابط کر لی چھاپے سے قبل دو ملزم فرار ملتان کا ہزاروں سال قدیم قلعہ قاسم باغ آج بھی سہر میں جکر لے کئی حملہ آوروں کی لشکر کشی اور تباہی کے باوجود باقیات موجود تاریخی قلعہ دو ہزار قبل از مسیح میں بھی موجود تھا شہر کی طرح اجڑتا اور بنتا رہا مگر وجود نہ مٹ سکا کسی دور میں قلعے کے گرد دریائے را بھی بہتا تھا لاہور میں دیسی کھانوں کی جگہ غیر ملکی خوراک واپ ڈا ٹاؤن کے ریسٹورانٹ میں پچیس مسالوں سے تیار ملیشین کھانے دستیاب تندوری چکن بھی لاہوریوں کے دل میں گھر کر گیا چرگے میں لال مرش شامل نہیں کی جاتی آئل کی جگہ سٹیم روست جو ایک بار کھائے بار بار کھانے پہن جائے باسکٹ ہماری روایت کا امین اور قومی لباس کا حصہ خیبر پختونخواں میں باسکٹ لباس کا لاکھمی حصہ باسکٹ ایران سے افغانستان اور پاکستان پہنچا پشاور میں پورا بازار باسکٹ کے کاروبارت سے وابستہ وقت کے ساتھ باسکٹ کے دیزائن اور سٹائل میں بھی تبدیلی آ گئی اڑتے بھاگتے اٹکے لیاں کرتے پرندے ماحول کو حسین بنا دیتے ہیں اسلام آباد میں پرندوں کے لیے قدرتی ماحول لیک ویو میں ڈھائی اکڑ کا برڈ پاک چار ہزار پرندوں کی غیر ملکی اور ملکی اقسام کم مسکن بن گیا بچوں کے ساتھ بڑے بھی اڑتے اور چہچہاتے پرندوں سے خوب جھیلوبھاتے ہیں ریمبو اور صاحبہ بچوں کے ہمراہ لندن پہنچ گئے ہیترو ائرپورٹ پر پاکستانی فلم میں جوڑی کا شاندار استقبال نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھٹیوں کے علاوہ ٹرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے برلن میں ریمپ پر حسن اور اداؤں کی بہار آ گئے فیشن وی کے دوران موڈلز نے جلوے ہی نہیں دیدہ زیب پہناوے بھی مطارف کرائے دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور ادھاکارہ مہوش حیات بھی بوٹل کیپ چیلنج کے بغار میں مبتلا ہو گئی ٹویٹر پر بوٹل کیپ کھولنے کی ویڈیو جاری کر دی موسیقی